ناظرین اسلام علیکم زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں سلمان خان آگے بڑھنے سے پہلے سرقیوں پر نظر ڈالتے ہیں تلنگان اور اندرپردیش میں انتخابی مہم کا اختتام کل ہوگی پولنگ تیاریوں کا کر دیا گیا آغاز انتخابی مہم سے فرصت ملنے کے بعد وزرحالہ ریونت رڈی نے طلبہ اور نوجوانوں کے ساتھ کھیلا فوٹبال تلنگانہ میں پولنگ کے دن بلا ادرت تاتیل دے قلاف فرضی پر ہوگی کاروائی تلنگانہ چیف الیکٹرول آفیسر وکاس راج کا بیان تلنگانہ کے الگ الگ مخامات اور پولیس نے لاکھوں روپی کے رقم ضبط کی بی جے پی نے بہت کوشش کی وہ ہماری حکومت تو کیا ہمارے ارکان اسمبلی کو بھی جھکا نہیں سکے ارون کے جوال کے ارکان اسمبلی سے بات چیت انتخابی ڈیوٹی پر جانے کے دوران ماں اور بیٹا ٹرین کی پٹیوں کو عبور کرنے کے دوران ہلاک اندرپردیش میں افسوس ناک واقعہ اب پیشے خبروں کی تفصیل دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور اندرپردیش میں انتخابی مہم ہفتے کی شام اختتام کو پہنچے تلنگانہ کے سترہ اور اندرپردیش کے پچیس پارلمانی حلقوں میں کل تیرا تاریخ کو پولنگ ہوگی شام چھے بجے تک سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخاب میں مہم چلائی گئی دونوں تلگو ریاستوں میں آپ سیاسی جماعتوں کے مائکس بند ہو گئے انتخاب مہم کے اختتام کے ساتھ ہی سیاسی گہمہ گہمی قتم ہو گئی اور اب رائے دہندوں کے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ وہ کیس پارٹی کے امیدوار کو منتخب کریں گے ووٹرز تیرہ مائے کو امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں میں محفوظ کر دیں گے جبکہ ووٹوں کی گنتی چار جون کو ہوگی پتا دیں کہ آج انتخابی حکام کی جانب سے بڑے پیمانے پر تیار یہاں شروع کر دی گئی ہے تیلنگانہ کے وزرالہ ریونترٹی نے آج ہیدراباس سنٹرل یونیورسٹی کے طلبہ کے ساتھ فوٹبال کھیلا وزرالہ ریونترٹی کچھ دنوں سے ریاست میں انتخابی مہم میں کافی زیادہ مصروف تھے اتوار کی صفحہ وہ حیدراباس سنٹرل یونیورسٹی پہنچے جہاں انہوں نے طلبہ کے ساتھ فوٹبال کھیلا ریونترٹی کے ساتھ ایمیل سی پالا مرو وینکٹ ایم پی انیل کمار یادو اور طلبہ نے بھی فوٹبال کھیلا اس موقع پر دیگر عوضہ داران بھی موجود تھے وزرالہ کے فوٹبال کھیلنے کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی بتایا گیا کہ وزرالہ ریونترٹی کا جوتا پھڑ گیا جس پر انہوں نے جوتے کے بغیر ہی اپنے کھیل کو جاری رکھا ویڈیو سوشل میڈیا دہلی کے وزرالہ ارون کے جوال نے عبوری زمانت ملنے اور تیہار جل سے ریہا ہونے کے بعد پہلی مرتبہ اتوار کو اپنی سرکاری ریہا جگہ پر پارٹی کے ارکان اسمبلی سے ملاخات کے ملاخات کے دوران انہوں نے مرکز میں برسر اقدار بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ دہلی اور پنجاب کی حکومتوں کی گرانے کیس کی سازش بری طرح ناکام ہو گئی ہے وزرالہ ارون کے جوال نے عام آدمی ارکان اسمبلی سے قطاب کرتے ہوئے کہا وہ دہلی کی حکومت کو نہیں گرا سکے وہ ہمارے ارکان اسمبلی کو نہیں توڑ سکے وہ پنجاب کی حکومت کو چھوٹی سی ضرب بھی نہیں پہنچا سکے پورا منصوبہ ناکام ہو گیا انہوں نے کہا کہ تیہار جل میں رہتے ہوئے بھی وہ جیل کے اہلکاروں سے سب معلومات حاصل کرتے رہتے تھے سپریم کورٹ نے دہلی شراب گھوٹالے معاملے میں چالیس جن کی حراست میں رہنے کے بعد جمعہ کو ارون کے جیوال کو یکم جون تک زمانت دے دی انہوں نے کہا کہ انہیں دو جون کو جیل میں واپس جانا ہوگا میں سمجھتا ہوں یہ کسی چمتکار سے کم نہیں تھا اور جو پچھلے مہینے ڈیڑھ مہینے کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس سے تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ بھگوان ہم لوگوں سے کچھ کروانا چاہ رہا ہے اور یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے ہم تو نمیت مات رہے ہیں بھگوان ہی سب کچھ کر رہا ہے اندر آپ لوگوں کے بارے میں پتا چلتا رہتا تھا اندر وہاں کا جو سٹاف ہے وہاں کے سیکیورٹی والے ہیں ان سے بات کرتا رہتا تھا وہ ہر امیلی کی جانکاری دے دیتے ہیں تو پیچھے سے آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے تھے میرے کو یہی چنتہ رہتی تھی کہ اگر میرے اندر جانے کی وجہ سے دلی کے اندر کام رک گئے اسپتالوں میں دوائیاں ملنی بند ہو گئی بجلی میں گڑ بڑ ہو گئی پانی میں دکت ہو گئی تو پھر ان کو ایک بہانہ مل جائے گا چناو کے بیچوں بیچ ہم لوگ ایک طرح سے نیریٹیو بھار جائیں گے لیکن آپ سب لوگوں نے بہت اچھا کام کیا آپ نے اپنے علاقے کے اندر اور ساری چیزوں کو سنبھال کے رکھا یہ لوگ بھی جب آتے تھے آتی شی آتی تھی سنیتہ آتی تھی ان سے سورو بھاردواج آتے تھے بھگون تمان ان سے بھی میں یہی چرچہ کرتا تھا کہ دلی میں ساری ویوستہ ٹھیک چل رہی ہے نہیں چل رہی ابھی صحیح بولا آپ لوگوں نے ان کا پورا پلان یہ تھا جو بی جے پی والے بھی گرفتاری کے پہلے جب بی جے پی والے ملتے تھے تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ اب آپ کو گرفتار کریں گے آپ کو گرفتار کرنے کے بعد آپ کی پارٹی توڑ دیں گے دلی میں سرکار گرا دیں گے پھر ادھر پنجاب میں کسی بھی طرح سے آپ کی امیلیز کو کر کے وہاں پہ اور پھر بھگون تمان کو اپنے ساتھ لے لیں گے اور یہ پورا انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہانیا بن رکھے تھے اور ہوا بلکل الٹا گرفتار کرنے کے بعد ہماری پارٹی اور زیادہ ایک جھوٹ ہو گئی الگ الگ ٹوٹنے کی وجہ نہ یہ ہماری سرکار گرا پائے نہ یہ ہمارے ایمیلے توڑ پائے نہ یہ ہماری پنجاب سرکار کے اوپر ڈنٹ کر پائے ان کا پورا کا پورا پلان فیل ہو گیا الٹے پورا پولٹیکل نیریٹیو جو پورے دیش کے اندر تھا وہ نیریٹیو ان کے سب کے خلاف چلا گیا اور اس کے لیے سب سے زیادہ بدھائی کے پاتر آپ لوگ ہیں مجھے پتہ چلا آپ میں سے کئی لوگوں کو ان لوگوں نے ٹچ کرنے کی کوشش کی ان لوگوں نے کوشش کی توڑنے کی طرح طرح سے لالچ دے کے دھمکیاں دے کے میں نے انڈیویجیلی آپ لوگوں سے میرے کو پتہ چلتا رہتا تھا کس کس کو ٹچ کر رہے ہیں لیکن کوئی نہیں ٹوٹا آپ لوگ سب لوگ مجبوط رہے میں اس کے لیے پارٹی بھی اور دیش بھی گروھ محسوس کرتا ہے آپ لوگوں کے اوپر لوگوں کو یقین نہیں ہوتا یہ پارٹی کیسی ہے ان کا کوئی نہیں ٹوٹا باقی تو کئی جگہ سے سننے آیا وہ اندور والا چناو کے پہلے ہی چھوڑ کے چلا گیا صورت والا چناو کے پہلے ہی چھوڑ کے چلا گیا اور ایک یہ ہماری پارٹی ہے جو دس سال ہو گیا بارہ سال ہو گیا لیکن یہ کوئی جاتا ہی نہیں ہے کہیں نہیں جاتا ان کو سارا سب کچھ کر کے دیکھ لیا ای ڈی کی دھمکی بھی ان کے اوپر کام نہیں کرتی تو یہ آپ لوگوں کی مجبوطی کا نتیجہ ہے جو آج ہم لوگ ٹکے ہوئے ہیں اور آگے بھی ہمیں اسی طرح سے مجبوط رہنا ہے اکیس دن کے لیے میں بہار آیا ہوں اور دو تاریخ کو پھر واپس جانا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو پارٹی سنبھال کے رکھنی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دیش کو بھوش ہے اب عام آدمی پارٹی دے سکتی ہے باقی ساری پارٹیوں کو باقی ساری پارٹیوں کو ان لوگوں نے دیش کے لوگوں نے آج ماں کے دیکھ لیا اور آج دیش کا یہ حال ہے عام آدمی پارٹی کو جب بھی موقع ملا پنجاب میں ابھی مطر دو سال ہوئے ہیں سرکار بنے دو سال کے اندر اتنا اچھا کام کر دیا اتنا اچھا کام کر دیا اور دلی کے اندر جو ہم نے کام کیا ہمارے کام کی وجہ سے ہی آج لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں جو بھی میڈیا والے دکھاتے ہیں بائٹ دکھاتے ہیں سڑک پہ چلتے لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ لوگ یہی تو کہتے ہیں یار کیجریوال نے اتنا اچھا کام کیا اس کو جیل میں کیوں ڈال دیا کیجریوال نے اتنا اچھا کام کیا ہمارے کام کی تو چرچہ ہے تو آنے والے بھوشے میں عام آدمی پارٹی کو ہی دیش کی کماند سنبھالنی ہے آنے والے سمیں میں عام آدمی پارٹی ہی دیش کو بھوشے دے گی اور اسی وجہ سے ہی ڈرے ہوئے ہیں اتنی وجہ سے تو اتنی تیجی سے آگے بڑھو گے تو تھوڑی تکلیف تو اٹھانی پڑے گی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ تو ابھی مجھے پریس کانفرنس کے لئے نکلنا ہے آج ایک اور پریس کانفرنس ہے تینکیو تینگانہ کے چیف الیکٹرال آفیسر وکاس راج نے کہا کہ تیرہ مائی کو پولنگ کے دن تمام کمپنی اپنے ملازمین کو باعدرت تاتل دیں قواعد کی اقلاف فرضی کرنے والے اداروں کے اقلاف کاروائے کا انتباہ دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ یکم جون کی شام ساڑھے چھے بجے تک ایکزٹ پولس پر بھی پابندی رہے گی بندوبست کے لئے ریاست سے مرکزی دستوں کو طلب کیا گیا ہے ساتھی ریاست کے ساٹھ ہزار پولس ملازمین کو متین کیا گیا ہے وکاس راج کے مطابق تلاشی مہم کا دران تاحال تین سو بیس کروڑ روپے کی مالیتی اشیاء ضبط کی گئی ہے قواعد کی اقلاف فرضی پر آٹھ ہزار سے زائد مخدمات درج کیا گئے انہوں نے کہا کہ ریاست میں ایک لاکھ اٹھے سی ہزار ملازمین نے پوسٹل بائلٹ کا استعمال کیا ہے جارکھنڈ کے وزیراعلا حیمن سورین کے ارضی پر کل پیر تیرہ مائی کو سپریم کورٹ میں سمات ہو گئے اس ارضی کے ذریعے حیمن سورین نے جارکھنڈ ہائی کورٹ کیس فیصلے کو چیلنج کیا ہے جس میں ہائی کورٹ نے رانچی میں مویینہ زمین گھوٹالے سے متعلق مانی لانڈرنگ کیس میں کی گرفتاری کے خلاف ارضی کو مسترد کر دیا تھا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر شاہ فہرست کے مطابق جشٹیس سنجیف خنہ اور جشٹیس دیپانگر دتا کی بینش تیرہ مائی کو ہیمن سورین کے کیس کی سمات کرے گی واضح ہے کہ اسی بینش نے دہلی شراب گھوٹالے کے کیس کے الزام میں دہلی کے وزیراعلا ارون کے جریوال کو یکم جون تک عبوری زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ نے جمعہ کو سورین کی طرف سے دائر ایک دیگر درقوست پر سمات مکمل کی تھی جس میں انتخابات کے پیش نظر ان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا ہیمن سورین نے 31 جنوری کو منی لانڈرنگ کیس میں ایڈی کے ذریعے گرفتار ہونے کے بعد وزیراعلا کے احدث سے استفادے دیا تھا لوگ سبہ انتخابات کے پیش نظر تیلنگانا میں پولیس کی جانب سے بڑے پیمانے پر چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے زلہ میدک کی پولیس نے چیکنگ کے دوران ایک کار سے تقریباً 88.43 لاکھ روپے کے رقم ضبط کر لے یہ رقم اتوار کی صبح کی اولین ساتھوں میں دباک کو منتقل کی جا رہی تھی بتایا جاتا ہے کہ یہ رقم رائے دہندوں میں تقسیم کرنے کے لیے لے جائے جا رہی تھی یہ رقم 37 بیکس میں تھی پولیس نے اس رقم اور کار کو ضبط کر لیا ساتھ ہی اس رقم کو منتقل کرنے والے دو افراد کو گرفتار کر لیا خان صاحب اس کے ساتھ تھی اور مس jardín کار منتقل کرنے والم کار نے کار کو یہ کار شرح ادرباد کا علاقہ امیر پیٹ جو کوچنگ سینٹرز کی وجہ سے ہر وقت تلبہ سے بھرا رہتا ہے خالی نظر آ رہا ہے کیونکہ دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندر پردیش میں ایک ساتھ ہونے والے لوگ سبہ انتخابات کے پیش نظر تلبہ کی بڑی تعداد حق رائے دہی سے استفادہ کے لیے آبائی مخامات چلی گئی ہے تمام کوچنگ سینٹرز خالی نظر آ رہے ہیں چکڑپلی کی مرکزی لائبریری جو ہمیشہ تلبہ سے بھری رہتی تھی ویران ہو گئی اس لائبریری میں کوچنگ سینٹرز کے ذیمہ داروں کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ خالی ہو گیا ہے کیونکہ ہر کوئی ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے اپنے آبائی مخامات کو چلا گیا ہے تلنگانہ کے ذلے کھمم میں ایک تیز رفتار کار اُلٹ گئی جسے تقریباً وائن پائنٹ فائی کروڑ روپے کے رقم پائی گئی حادثے کے ساتھ ہی مخام افراد کے بڑی تعداد وہاں جمع ہو گئی جنہوں نے دو تھیلیوں میں بڑے پیمانے پر رقموں کو دیکھ کر دی اس بات کی پولیس کو اطلاع دی اس کے بعد پولیس وہاں پہنچے پولیس نے شبہ ظاہر کیا کہ یہ رقم رائے دہندوں میں تقسیم کرنے کے لیے لے جائے جا رہی تھے پولیس نے اس رقم کو ضبط کر لیا حکم اس بات کی جانچ کر رہے ہیں کہ اس رقم کا ذریعہ کیا ہے اس کو کہاں پر لے جائے جا رہا تھا پولیس نے سلسلے میں ایک معاملہ درش کر لیا اور تیخیخات جاری ہے انتخابی ڈویٹی پر جانے کے دوران ماں اور بیٹا ٹرین کی پرٹریوں کو عبور کرنے کے دوران ہلاک ہو گئے یہ افسوسناک واقعہ آندر پردیش کی زلے نللور کے کعوالی میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق زلے کے جگنم گاؤں کی پچپن سالہ بیس سبحہ شنی آنگن واری نرس کے طور پر کام کرتی تھی بہت ہزاروں کی جانب سے سے کعوالی میں الیکشن ڈویٹی دی گئی تھی وہ اپنے بیٹے ونیس سالہ ویجے کے ساتھ کعوالی خزوے میں ریلوے ٹرک کو عبور کر رہی تھی کہ یہ دونوں ٹرین کی زد میں آ گئے اس کو بچانے کی کوشش میں بیٹا بھی ٹرین کی زد میں آ گیا اور یہ دونوں ہلاک ہو گئے سید غفار شاہ والد سید نواب شاہ ساکن ورمگڈہ راجدر نگر کا تقریباً پچپن سال کی عمر میں آج بارہ مائی کو دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال ہو گیا مزید تفصیلات کے لیے اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر پیدا کیا جا سکتا ہے ریاست اندر پردیش کے وشاہ پٹنم میں رونما سڑک حادثے میں دو نوجوان ہلاک ہو گئے یہ حادثہ کل اس وقت پیش آئے جب وشاہ پٹنم کے این ایڈی فلائی اوور پر تیز رفتار سے بائیک فلائی اوور کے دیوار سے ٹکرا گئی حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ دو نوجوان فلائی اوور سے نیچے گر پڑے حادثے کا منظر وہاں لگے سی سی ڈی بی کیامرے میں خائد ہو گیا جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے پارلیمان انتقابات کے پیش نظر ریاستی سطح پر دفعہ 144 نافذ العمل ہے اسی لئے بحیثہ میں پیر یانے کل 13 ماہ کو منعقض ہونے والے ہفتہ واری بازار کو منسوخ کیا جا رہا ہے اس زیمن میں محکم بلدیا کمیشنر ونکٹیشور راؤ نے ایک پریس نوٹ بھی جاری کی جبکہ ڈاؤن سرکل انسپیکٹر آف پولیس راجہ ریڈی نے اس پر عمل کرنے کی عوام سے اپیل کی سب خور شکریہ دا میں بائنسا ٹاؤن انسپیکٹر بات کر رہا ہوں کل 13.5.2024 جو پارلیمنٹ ایلیکشنز کا دن ہے وہ سوموار آرہا وہ کل سے 144 سیکشن ایمپوز ہے انٹیر ڈیسٹکس میں انٹیر سٹیٹ میں بھی ہے اس کا سلسلے کل مانڈے کا جو مارکٹ رہتا وہ مارکٹ بندھے بھولکے مونسکل کمیشنر سر پریس نوٹ دیا وہ لے کے سب لوگ کوئی بھی مانڈے مارکٹ کو نئی آنا بھولکے وہ آس پاس گاموالوں کو فارمرز کو جو پبلک کو ہم ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں کوئی بھی وہ مارکٹ کو نئی آنا کل مارکٹ بند رہے گا اور آپ کا جو ایریا رہتا اور ہی ایریا میں آپ کو جو ووٹ ہے سب لوگ ووٹ دال کے آپ کا رائٹ کو فلکل کر دائنگی آخر میں سرکیاں اور ایک بار تلنگانہ اور اندرپردیش میں انتخابی مہم کا اختتام کل ہوگی پولنگ تیاریوں کا کر دیا گیا آغاز انتخابی مہم سے فرصت ملنے کے بعد وزرحالہ ریونت رڈی نے طلبہ اور نوجوانوں کے ساتھ کھیلا فوٹ بال تلنگانہ میں پولنگ کے دن بلا ادرت تاتیل دے قلاف فرضی پر ہوگی کاروائی تلنگانہ چیف الیکٹرل آفیسر وکاس راج کا بیان تلنگانہ کے الگ الگ مخامات اور پولیس نے لاکھوں روپی کے رقم ضبط کی بی جے پی نے بہت کوشش کی وہ ہماری حکومت تو کیا ہمارے ارکان اسمبلی کو بھی جھکا نہیں سکے ارون کے جوال کے ارکان اسمبلی سے بات چیت انتخابی ڈیوٹی پر جانے کے دوران ماں اور بیٹا ٹرین کی پٹیوں کو عبور کرنے کے دوران حلاق اندر پردیش میں افسوسناک واقعہ یہ تھی آج کی دن بھر کے ہماری خبریں مجھے اجازت دیجئے ہمارے ایزر چلنا کو یوٹیوب پر سبسکرائب پر لائک شیئر ضرور کریں اللہ حافظ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان جہاں ری گول ڈائیمنڈز اینڈ پلاتنم ٹولی چوکی لائیا ہے گول بچت سکیم شادی بیاں اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں گیارہ مہینے کی آسان اکسات پر اور باروے مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایبرج گولڈ ریٹ پر بینا کوئی ایکسٹرا چارج اور زیرو پرسنٹ انٹریسٹ کے ساتھ 916 ہال مارک کی جولری no wastage no making charges کے ساتھ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا وہ بھی آسان اکسات پر آپ کا بھروسہ ہماری پہچان جہری crafted just for you گول ڈائیمنڈز اینڈ پلاتنم ٹولی چوکی ہیدرباد